اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ کی بورڈ شارٹ کٹ کے ذریعے ایکسل چارٹ بنانا سیکھیں گے اچھا جی دو قسم کے چارٹس یہاں پر ہیں ایک وہ چارٹ جو کہ چارٹ از این آبجیکٹ ہے اور ایک ایمبیڈڈ چارٹ ہوگا اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس جگہ پہ کپ شیٹ ہے آپ کا ڈیٹا ہے اسی شیٹ کے اندر آپ نے اپنا جو چارٹ ہے بنانا ہے اچھا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ کیا کریں کہ ہم لوگ اپروپریٹ سیلیکشن کر لیں جیسے کہ مثال کے طور پر مجھے جو ریجنل سیلز ہیں ان کو پلوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سال کو نہیں دیکھنا مجھے صرف اس ڈیٹا کو پلوٹ کرنا ہے اور جب میں نے اس کی سیلیکشن کے بعد اگر میں آلٹ ایف ون کا کی کمبینیشن پریس کرتا ہوں تو یہ کیا کرے گا یہ جو میری ڈیٹا کی سیلیکشن ہے اس پر بیس کرتے ہوئے جو ڈیفالٹ وہ اسی شیٹ کی اوپر بنا دے گا اگر میں آلٹ ایف ون کرتا ہوں تو جیسے میں نے آلٹ ایف ون کیا تو اس نے کیا کیا تو آلٹ ایف ون کی مدد سے اس ڈیٹا کی پر بیس کرتے ہوئے ایکسل نے جو کولم چارٹ ہے بنا دی اور کولم چارٹ جو ہے وہ اس وقت اس سسٹم کا ڈیفالٹ چارٹ ہے اگر پائی چارٹ ہوتا تو پائی چارٹ بن جاتا اگر کوئی دوسرا لائن چارٹ اگر یہ ڈیفالٹ ہوتا تو لائن چارٹ بن جاتا تو جو ڈیفالٹ چارٹ ہوگا وہی آلٹ ایف ون کے ذریعے یہاں پر بن جائے گا اچھا جی اگر مجھے یہی چارٹ بنانا ہے اور اسی ڈیٹا بیس ویلیوز پر بیس کرتے ہوئے بنانا ہے لیکن چارٹ ایس این اوبجیٹ بنانا ہے تو وہ کیا کرنا پڑے گا مجھے اگر میں ایف ایلیون کی پریس کرتا ہوں تو ایک نئی شیٹ کی اوپر یہی چارٹ آپ کے سامنے بن جائے گا لیکن وہ ایک ڈیفرنٹ شیٹ کے اندر ہوگا اب میں نے یہ سیلیکشن کی بھی ہے اور ایف ایلیون جیسی میں نے پریس کیا وہی چارٹ بن گیا لیکن ایک ڈیفرنٹ شیٹ کے اندر ایک نئی شیٹ کے اندر اچھا جی اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو چارٹ ہے یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے سائز میں بڑا ہوتا ہے تو اس کے جو ریڈی بیلیٹی بھی بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سیلیکشن آپ کی ہے کہ چاہے آپ چارٹ ایس این اوبجیک بنائیں یا ایمبیڈڈ چارٹ بنائیں یہاں پر آپ کا ڈیٹا ہو آئی ہوپ کہ یہ چھوڑا سا جو کانسیپٹ ہے آپ کو سمجھا گیا ہوگا موسیقی